چینل ویٹ کسی بھی ڈیٹا لنک کا بیسک پیرامیٹر ہے چینل ویٹ کی کیرفل سلیکشن سے ہی آپ اپنے لنک کی پھول ایفیشنسی اچھیو کر سکتے ہیں اس سے پہلے کافی ساری ویڈیوز میں میں چینل ویٹ کے ایفیکٹس کو ڈسکس کر چکا ہوں پر کبھی پریکٹیکلی ڈیمنسٹریٹ نہیں کر سکا میں ہوں چاچا مکینک اور آج ہم وائرلیس لنکس پر چینل ویٹ کے ایفیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فرینڈز میں نے لنک کے دونوں کمپوننٹس یعنی ایکسیس پوائنٹ اور سٹیشن آلریڈی کنیکٹ کیے ہوئے ہیں یہ ہمارا ایکسیس پوائنٹ ہے اس کو لاغن کرتے ہیں یہ پاور بیم ایم فائیو ہے اور ایکسیس پوائنٹ ڈبلی ڈی ایس کنفیگرڈ ہے فرم ویر سکس پوائنٹ 3.2 ہے یہ اس کی فرکنسی ہے اور اس وقت اس کی چینل ویٹ 40 میگا آٹس ہے سٹیشن اس سے کنیکٹڈ ہے لنک کا ڈسٹنس تقریباً 18 کلومیٹر ہے ساتھ ہی اس کے سٹیشن کو بھی دیکھ لیں یہ اس کا سٹیشن ہے ریفرش کر کے دیکھتے ہیں ریسپونس ٹھیک لگ رہا ہے لاغن اور یہ ہمارے سامنے سٹیشن پاور بیم کا مین ٹیب آ گیا سگنل 69-70 دی بیم تک ہیں جو کہ کافی ویک ہیں یہ لنک ابھی فائن ٹیون نہیں ہوا اور 100% الائن بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا سی سی کیو بھی کافی ڈاؤن ہے سی سی کیو ڈاؤن ہونے کی وجہ اس کے ہوریزونٹل اور ورٹیکل چینز میں زیادہ ڈیفرنس ہے لنک کافی ویک ہے اور اسی لیے میں نے اس کو آج کی ویڈیو کے لیے سلیکٹ کیا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس لنک پر چینل بیٹ کا ایفیکٹ بہت کلیر ہوگا تو چلیں آج اس لنک پر تھوڑے سے ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ چینل بیٹ کے ٹیون کرنے سے کسی وائرلیس لنک پر کیا فرق پڑتا ہے اس وقت اس کی چینل بیٹ 40 میگا ہٹس ہے اور میں جو کہ اس وقت ایکسیس پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہوں اس لیے ایکسیس پوائنٹ سے ہی سپیڈ ٹیسٹ رن کریں گے ڈیسٹینیشن میں ہم دوسری پاور بیم یعنی سٹیشن کا آئی پی اڈریس جو کہ 192.168.1.22 ہے سلیکٹ کریں گے اور اس دوران ہم سی سی کیو پر بھی تھوڑی سی نظر رکھیں گے جو کہ اس وقت 96% ہے یوزر نیم اور پاسورٹ ٹھیک ہوں گے تب ہی یہ ڈیوائس یعنی پاور بیم دوسری پاور بیم کو ایکسیس کر سکے گی رن ٹیسٹ ٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہاں اس لنک سے 9 پلس ایم بھی ریسیو ہو رہا ہے تقریباً 35 ایم بھی ٹرانس میٹ ہو رہا ہے اوورال یعنی کمبائن ڈاٹا 40 پلس ایم بھی آ رہا ہے پر اگر آپ سی سی کیو پر نظر ڈالیں تو وہ 70% تک گر گیا ہے اور اب لوڈ ختم انہیں پر پھر گریجولی اوپر جا رہا ہے ریزلٹس کو ایک مردوہ پھر سپیڈ ٹیسٹ کر کے کنفرم کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسیپشن ٹرانس میشن ریزلٹ تقریباً سیم ہیں پر ساتھ میں اگر آپ سی سی کیو کو دیکھیں تو وہ کافی زیادہ فلکچئیٹ کر رہا ہے جو کہ لنک کی انسٹیبلیٹی انڈیگیٹ کر رہا ہے پر اس مرتبہ سی سی کیو کافی بہتر یعنی 80% کے قریب ہے دوسری طرف سٹیشن سائٹ کا سی سی کیو 70% سے بھی بلو ہے مجھے یقین ہے کہ جب اس لنک کی فائنل آئیمٹ ہوگی تو سی سی کیو اس سے بہتر ہو جائے گا تو فرینڈز 40 میگا ہٹس کی چینل ویٹ پر یہ لنک 10 ایم بی کی ریسیپشن تقریباً 35 ایم بی کی ٹرانس میشن دے رہا ہے پر اس کا سی سی کیو 70% کے قریب دیسینڈ ہو رہا ہے نیکس ٹیپ میں ہم سیکنڈ موس کامن چینل ویٹ یعنی 20 میگا ہٹس کو ٹیسٹ کریں گے سٹیشن سائٹ کی وائرلیس سیٹنگ میں چینل ویٹ آلریڈی 20-40 یعنی آٹو پر ہے یعنی اگر ہم اے پی پر ان دو چینل ویٹس میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کریں گے تو سٹیشن آٹومیٹکلی فالو کرے گا تو اے پی کی چینل ویٹ کو 20 میگا ہٹس پر چینج کرنے کے لیے ہم وائرلیس ٹیپ میں جائیں گے اور چینل ویٹس کو 20 میگا ہٹس پر سیٹ کرتے ہیں فریکنسی سیم رہے گی سیٹنگ کو چینج کر کے اپلائی کریں گے چینل ویٹ 20 میگا ہٹس ہو گئی ہے پر ابھی سٹیشن کنیکٹ نہیں ہوا سٹیشن کنیکٹ ہو گیا ہے اور سی سی کیو ہنڈر پرسن شوہر ہے ڈسٹنس 1.1 کلومیٹر آ رہا ہے تو فرینڈز میں نے 20 میگا ہٹس پر کنیکٹ ہونے کے بعد لنک کو تھوڑا ٹائم دیا تاکہ لنک سٹیبل ہو جائے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈسٹنس بھی اپڈیٹ ہو گیا ہے پر سی سی کیو انسٹیبل ہے تو چلیں اس کا سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں پر اس سے پہلے ہم سٹیشن پر ریسیفٹ سیگنلز کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہاں سیگنل سٹیندھ 68 سے 69 تک شوہر ہو رہی ہے جو کہ 40 میگا ہٹس سے تھوڑی سی بہتر ہے واپس آتے ہیں ای پی کی طرف اور سپیڈ ٹیسٹ پر جاتے ہیں سٹیشن کا آئی پی یوزر نیم اور پاسفورٹ اوکے ہیں ٹیسٹ رن کرتے ہیں سی سی کی او راؤنڈ 90% ہے اب یہاں اس کی ریسیپشن پچھلے ٹیسٹ یعنی 40 میگا ہٹس والی سے کم ہے اور ٹرانسمیشن تھوڑی سی زیادہ پر کمبائنڈ سپیڈ آلموست 40 میگا ہٹس اتنی ہے پر سی سی کیو 40 میگا ہٹس کی نسبت زیادہ سٹیبل ہے ایکچولی کافی زیادہ سٹیبل ہے سٹیشن کو دیکھ لیتے ہیں سٹیشن کا سی سی کیو 40 میگا ہٹس کی نسبت تھوڑا سا ویک ہے آگے چلتے ہیں نیکس ٹیپ میں ہم 10 میگا ہٹس چینل ویٹس کو ٹرائی کرتے ہیں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے سٹیشن پر چینل ویٹس کو مینوری 10 میگا ہٹس پر سیٹ کروں کیونکہ سٹیشن پہلے آٹو 20-40 میگا ہٹس پر سیٹ ہے اور اگر میں اے پی سائٹ پر 20 یا 40 میگا ہٹس کے علاوہ کچھ چینل ویٹس سیٹ کروں گا تو سٹیشن اس کو پک نہیں کرے گا اگر سٹیشن سے بھی ہم ہارڈ وائڈ ہوتے تو چاہے اس کو بعد میں بھی سیٹ کر لیتے پر چونکہ ہم سٹیشن سے وائرلیسلی کنیکٹ ہیں اس لیے سٹیشن کو پہلے 10 میگا ہٹس پر سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے صرف ایکسیس پوائنٹ کو 10 میگا ہٹس پر سیٹ کیا تو سٹیشن ڈس کنیکٹ ہی رہے گا سیٹنگ کو چینج اور اپلائی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپی کی چینل ویٹ کو 10 میگا ہٹس پر سیٹ کرتے ہیں باقی سیٹنگز ویسے ہی ہیں چینج اور اپلائی پریس کر کے لنک کو دوبارہ کنیکٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ہمارا لنک 10 میگا ہٹس چینل ویٹ کے ساتھ ریکنیکٹ ہو چکا ہے سی سی کیو 99% شور ہے سپیڈ ٹیس کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سٹیشن کو دیکھیں گے مین ٹیب میں آئیں گے اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیگنل سٹیندھ 65 سے 66 دی بی ایم تک انکریز ہو گئی ہے یہ سیگنل سٹیندھ 40 میگا ہٹس پر منس 70 دی بی ایم 20 میگا ہٹس پر 68 سے 69 دی بی ایم اور اب 10 میگا ہٹس پر 65 سے 66 دی بی ایم ہے یعنی چینل ویٹ کم ہونے پر سیگنل سٹیندھ زیادہ ہو گئی ہے اس انکریز کی وجہ میں ارلیئر ویڈیوز میں تھوڑی بہت ایکسپلین کر چکا ہوں تو اب ہم سپیڈ ٹیس کے لیے ایکسیس پوائنٹ سائٹ پر جاتے ہیں آئی پی سیلیک کیا یوزرنیم پاسورڈ آلیڈی سیو ہے ٹیسٹ رن کرتے ہیں اب یہاں آپ ریزرٹس میں کلیر ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں کمبائنڈ ریسیپشن ٹرانسمیشن جس 15 ایم بھی ہے اور اگر آپ سی سی کیو کو دیکھیں تو وہ تو جیسے مرنے والا ہی ہو گئے اب ہم سٹیشن سائٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں سٹیشن سائٹ پر سی سی کیو آلموز 20-40 میگا ہٹس والی سٹیٹ میں ہے 40-20 اور 10 میگا ہٹس کے بعد ہم 30 میگا ہٹس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم ظاہر ہے پہلے سٹیشن سائٹ پر 30 میگا ہٹس اپلائی کریں گے سٹیشن ڈسکنیکٹ ہو گیا سو ہم اپی کو بھی 30 میگا ہٹس پر لے جاتے ہیں تاکہ سٹیشن اپی سے دوبارہ کنیکٹ ہو سکے ڈیوائسز کنیکٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگائیں گی فرینڈز ہمارا لنکھ 30 میگا ہٹس پر کنیکٹ ہو گیا ہے سی سی کیو سٹارٹنگ میں ایز یو جول 100% ہی ہے پر ایکچول فگر لوٹ پڑھنے پر ہی پتہ چلے گا اسٹیشن سائٹ کو چیک کر لیتے ہیں 30 میگا ہٹس پر بھی سگنر مائنس 70 یعنی 40 میگا ہٹس کے برابر ہی شو ہو رہے ہیں ایکسس پوائنٹ سائٹ پر سی سی کیو کافی بہتر ہے سپیڈ ٹیس کی طرف جاتے ہیں ریزرٹس کافی بہتر ہیں اور سی سی کیو بھی پہلے سارے ٹیس سے زیادہ سٹیبل لگ رہا ہے فائنلی ہمیں 15 ایم بی کی ریسیپشن 37 ایم بی کی ٹرانسمیشن کے ساتھ 50 پلس ایم بی کی ٹوٹل سپیڈ مل رہی ہے اس کے ساتھ سی سی کیو بھی 85 پلس پرسنٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہماری کرنٹ کنڈیشنز میں 30 میگا ہٹس کی چینل ریٹ بیس ریزرٹ دے رہی ہے تمام ٹیس کی سمری کچھ اس طرح ہے پر ایک چیز ضرور فالو کریں کہ یہ ریزرٹ اس سپیسیفک لنک کے ہیں اور ضروری نہیں کہ کسی اور لنک کی کنڈیشنز میں اگزیکٹلی سیم ہو اس لیے آپ اپنی کپیسٹی لیمیٹیشنز اور ریکوارمنٹس کے مطابق چینل ویٹ کو چوز کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ماریں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب ماریں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے چل ماریں اپنا خیال رکھا کریں موسیقی موسیقی